جو ایک ہے وہ میرے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے کل ایکسائز انٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے تین تاریخ کو پاکستان میں پہلا آن لائن نمبر پلیٹس پرسنلائز نمبر پلیٹس کا آکشن کرنے جا رہی ہے یہ اپنی نویت کا پہلا آکشن ہوگا اس سے پہلے ہم نے ایک فیزیکل آکشن فنڈ ریزنگ کیلئے کیا تھا اور اس میں سکسٹی سیون کروڑ روپیز جو ہے وہ اس کی بولیاں لگی تھیں اور وہ پیسے جو جتنے بھی جمع ہوئے وہ ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ سارے پیسے ہم جو کہ سیلاب متاثرین کے لیے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بٹوزرداری صاحب نے شروع کیا ہوا ہے اس میں دیں گے ایک گھر تین لاکھ روپے کا بنتا ہے اور یہ ڈائریکٹ پیسے جو ہے متاثرین کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ متاثرین جو ہے اپنا گھر بنا سکیں تو اس مد میں جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے وہ سارے پیسے جو ہیں وہ اسی مد میں جائیں گے تو اسی کے لیے ہم نے آن لائن ریجسٹریشن بھی شروع کی ہوئی ہے اور کل جو ہے وہ اس کی آہ ہے اناؤگریشن ہے کل پہلا جو ہے آن لائن جو ہے وہ آکشن ہوگا اس کے بعد پھر دوسرا بارہ اپٹو پر کو سیزیکل آکشن بھی کراچی میں رکھا ہے تو اس پورے ان دونوں ایکسسائز سے جتنے بھی آماؤنٹ جمع ہوگا وہ وہیں جائے گا صلاح متاثرین کے لیے تو میری گزارش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ جو کہ یہ شوق رکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹی سپیٹ کریں تاکہ وہ پیسہ جو ہے اس سے ہم صلاح متاثرین کے لیے گھر بنا سکیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے میں بڑا جو ہے وہ عوام کی خدمت ہے اور ان لوگوں کے جن کے پورا ہر انسان کے لیے گھر بہت اہم ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے ان کی چھت ان کی زمین جو ہے جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے میں پورے پاکستان کی عوام کو کہوں گا کہ یہ صرف سندھ کے لیے نہیں پورے پاکستان کے عوام بڑھ چڑھ کر اس میں آئے اور اس کار خیر میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے دوسرا جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ میسا کے جمہوریت جس کی وجہ سے اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ عمل میں آئی اور میسا کے جمہوریت میں اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور دیگر جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئین کو بہتر انداز میں لے کر آئیں گے آئین سے جو ہے وہ جمہوری حکومتوں کا کہ خاتمے کا جو طریقہ کار تھا پہلے ففٹی ایٹ ٹو بھی اور باقی اس طرح کی شکیں وہ ختم کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں لوگ عوام کے نمائندے چون کے آتے ہیں ان کو مکمل طور پر اختیار ہے کہ وہ اپنا کام کر سکیں اور ان کو کسی قسم سے یہ نہ ہو کہ جی ایک طرف سے صدر پاکستان کا جو ہے وہ اسمبلی طور سے جسرہ ماضی میں چار حکومتیں گھر بھیجی گئی ہیں اور اس وقت پریزیڈن آصر ولی زرداری صاحب جب صدر بنے دوہزار آٹھ کے بعد تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیے انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کیا اس کا وجہ یہی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں تو اسی جو کہ میسا کے جمہوریت میں آئینی عدالت کونسٹیشنل کورٹس کا بھی تذکرہ تھا جو کہ اس وقت اس پہ اتفاق کے رائے نہ ہو سکا پیپلز پارٹی اس وقت بھی بہت فرم تھی پیپلز پارٹی اس وقت بھی بہت کلیر تھی لیکن کیونکہ مشاورت نہیں ہو سکی تھی تو اس وقت وہ نہیں ہو سکا اب جو ہے دوبارہ اس چیز پہ پیشرفت ہو رہی ہے چیرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ذاتی طور پر کوشش کر رہے ہیں براور پر زرداری صاحب کہ اس میں کنسنسز پیدا ہو کنسنسز کا مقصد ہے کہ ساری پولٹیکل پارٹیز مل کر جو ہے وہ اس چیز میں اپنا رول پلے کریں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں مقدمے زیرے التوا ہیں آپ کے لور کورٹس میں آپ کے ہائے کورٹس میں آپ کے سپریم کورٹس میں مکمل طور پر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں جو لوگوں کو بیس بیس سال پچیس پچیس سال ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے مقدمے کے فیصلے کیلئے منتظر ہیں اور وہاں پرابلم یہ ہے کہ انفرشنٹلی اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ جو باقی کیسز ہیں ان میں ٹائم دیا جاتا ہے جو اہم نویت کے کیسز جس میں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں لوگوں کے لئے جینا ان کے لئے محال ہو گیا ایسے بھی مقدمے ہیں میرے پاس سارے ان مقدموں کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں لیکن میں آج وہ اتنا زیادہ آپ کو اس میں نہیں گل جاؤں گا کہ بیس بیس سال تک کوئی شخص جیل میں رہا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ جی یہ بے گناہ تھا ایک کیس میں ایک شخص کو فاسی ہو گئی اور اس کے بعد پتا چلا کہ جی اس کو جو ہے سزا نہیں ہو سکتی تھی قانون کے حساب سے ایک کیس میں ہمیشہ ایک فاسی کی سزا کے لئے یہ ہوتا ہے کہ جی پھر لوگر کورٹ پھر ہائے کورٹ جب تک سپریم کورٹ اپیل جو ہے آپ کی ریجیکٹ نہ کر دے تب تک فاسی نہیں ہو سکتی ایسے بھی کیسے سے جس میں سپریم کورٹ تک اپیلیں پہنچنے سے پہلے بھی لوگوں کو فاسی آؤں گئیں اور ان کی زندگیاں چلی گئیں تو انصاف جو ہے وہ سب کے لئے ہونا چاہیے اور انصاف کا ہر شخص پاکستان میں منتظر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف مخصوص لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لئے اپنے فیصلے لیں باقی عام عوام کو کوئی فائدہ نام ہو سکے پاکستان پیپلز پارٹی کی تین جنریشنز جو ہیں وہ اس جو ہے جوڈیشل ایکٹویزم کا شکار رہی ہیں قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کا عدالتی قتل جب کیا گیا تب پیتالی سال کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ جو کوئی کیس جو ہے ان کو پروپر ہیرنگ نہیں دی گئی اور ان کو انصاف نہیں ملا لیکن وہ جو پیتالیس سال کے بعد آپ نے فیصلہ دیا تو اس سے پہلے یہ سوال ضرور ہونا چاہیے اگر وہ قائد عوام آج زندہ ہوتے تو پاکستان کا یہ حشر نہیں ہوتا پاکستان اس سے بہت بہتر کنڈیشن میں ہوتا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی دو حکومتیں ڈیزولو کی گئیں غیرائنی طور پر محترمہ انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکاٹاتی رہیں محترمہ کو انصاف نہیں ملا محترم عاصف علی زہداری صاحب بارہ سال تک بغیر کنڈیشن کے جیل میں رہے بارہ سال تک آپ نے ایک شخص کو جیل میں رکھا اس شخص کو اپنے بچوں سے دور رکھا اس کے بچپن سے دور رکھا ہر والدین کے لیے اپنے بچوں کا بچپن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک سنہری یادگار ہوتی ہے آپ نے ان کو دور رکھا اس سے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو رہا کیا تو ان ساری چیزوں میں جو بھی جوڈیشل ایکٹویزم انفرشنٹلی رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی سب سے جو ہے اس دیدہ افیکٹڈ رہی ہے انفرشنٹلی ہمارے پاس اس وقت جو ایک رجحان چل رہا ہے وہ ایک شخص کو فیورٹ بنا کر ایک شخص کو فیورٹ رکھ کر اس کے لیے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ ریلیف کے جو ہیں وہ فیکٹریان کھول دی گئی ہیں اور ریلیف کی فیکٹریان جو ہیں وہ صرف ایک مقصوص لوگوں کو ہی فائدہ دے رہی ہیں باقی لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی موطرمہ بینے دیر بھٹو شہید کا یہ شہدت کا جو کیس ہے سولہ سال ہو گئے ہیں اس کیس کو اور چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ نے ڈیٹ لگائی اور پھر ڈیٹ ان آفس کر دی غیر مہنہ مدد تک جو ہے وہ کیس کی سماد ملتوی کر دی تو اگر اس ملک کی وزیر آدم کو پاکستان کی آئینی وزیر آدم کو خاتون وزیر آدم کو اگر ہم انصاف نہ دلا سکیں یا انفرشنٹلی ہمارے چند مائنڈ سیٹ ٹکنے والے وہ عدالت ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کیس کو سن سکیں تو اس سے بڑی اس پولٹیکل پارٹی کیلئے اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے جس طرح سے یہ زیادتی کے امبار پاکستان پیپلز پارٹی بے گرائے گا اسی لئے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں لوگوں اس طرح کانسٹیوشنل کورٹس بنیں اور اس کانسٹیوشنل کورٹس میں کوئی بھی جا جا جائے چیئرمن بیلال بٹوزادہی صاحب کہتا ہے کہ جی اور پوری پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہمارے لئے قاضی فیض عیصہ صاحب بھی اتنے ہی قابل اعترام اتنے ہی قابل ان کے لئے عزت کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ہم پرسنل اسپیسیفک کسی لیجسلیشن کے فیور میں نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پوری نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ آئندہ عدالتیں پولٹسائز نہ ہوں انفورچنیٹلی جن لوگوں نے عدالتوں کو دھمکیاں دیں جن لوگوں نے عدالتوں پر حملے کیے جن لوگوں نے عدالتوں کو آنکھیں دکھائیں وہی لوگ جو ہے مسلسل فیورٹیزم ان کے لئے ہو رہا ہے اور وہی جو ہے آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے ایک جج صاحبہ کو جلسے میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دیں اس کا نام لے کر دھمکیاں دیں کہ جی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو اس وقت کیوں عدالتیں خاموش نہیں تو کیا مطلب آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو شخص عدالتوں کو خدا نہ خواستہ پولٹسائز کرنے کوشش کرے یا دھمکیاں دیں عدالتیں اس کے ساتھ چلیں گی جس طریقے سے ایک لادلہ بن کے اس شخص کو انصاف ملتے رہے جس شخص کو جس طریقے سے ساکیب نصار جیسی عدالتوں سے اور عمر اطا بندیال صاحب جیسی یہ عدالتوں سے جس طرح اس کو ریلیف دیئے گئے یہ پاکستان کی کسی ہسٹری میں نہیں ملتے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی عالی عدالت سے کوئی ریلیف دیتے ہیں تو اس کیس کا حوالہ باقی ساری کورس دیتی ہیں کہ جی ہمیں ریلیف چاہیے کوئی بھی کیس میں جاتا ہے بولتا ہے مجھے ریلیف چاہیے کیونکہ آپ نے فلانے کیس میں فلانے شخص کو یہ ریلیف دیا تھا اب اس میں میں اس پوری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ جس طریقے سے اس کے الیگل گھروں کو ریگولرائز کرایا گیا میں اس تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتا جس طریقے سے اس شخص کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا اور اس شخص کو جو کہ ایک نامی گرامی شخص تھا اس کو سرٹیفیکٹ دیا گیا کیونکہ جی وہ آپ کے ڈیم فنڈ میں آپ کے ساتھ تھا ہم اس تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتے جس طریقے سے اس کے سارے ہواریوں کو چن چن کر جس طریقے سے سواتی صاحب کے گھر پہ کچھ کسان ان کی زمین پہ آگئے ان کسانوں کو جس طرح پکڑا گیا ان کسانوں کو جس طرح زدوکوب کیا گیا ان کی عزت نفس مجروع کی گئی پھر ساکم نصار صاحب نے ان کو ریلیف دے دیا ہم ان تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتے جس طریقے سے کراچی میں ایک ایم پی اے نے ایک عام مزدور کو سڑک پہ بیٹھ کر اپنی لینڈ کروزر سے اتر کے تھپڑیں اور گھوسیں اور مکے ماریں پی ٹی آئی کے ایم پی اے کے اس کو ساکم نصار صاحب نے کہا آپ ڈیم فنڈ میں یہ پیسے جمع کرا دیں آپ جو ہے آپ کو ریلیف مل جائے گا تو اگر ساکم نصار نے یہ فیصلہ کیا کہ جی کسی کو تھپڑ اور جوتے مارنے کا جو ہرجانہ ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے دینے کیا تو اپنے اس کا مقصد ہے کہ آج کوئی بھی میں اس کی حمایت نہیں کہتا کوئی ساکم نصار صاحب کو رستے میں کوئی مل جائے اس کو دو گھوسیں مارے دو تھپڑیں مارے اور اس کو بولے کہ جی میں ڈیم فنڈ میں پیسے دیتا ہوں تو کیا یہ قانون میں یہ چیز جاید ہوگی نہیں ہوگی نہیں جائے ہم نہیں چاہتے ہم اس کو کبھی انکریج نہیں کریں گے ہم اس طرح کی سوچ بھی نہیں رکھتے لیکن اگر آپ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتے ہو تو کیا وہ فیصلہ آپ پر بھی اس کا اطلاق اس طرح ہوگا یا وہ صرف چند حالات اور واقعات پر وہ فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے تو کیونکہ جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو ذاتی خواہشات پر ذاتی پسند یا نا پسند کی بنا پر نہیں کرتی ہیں عدالتیں جب فیصلہ کرتی ہیں تو عدالتیں قانون کے دائرے میں رکر کرتی ہیں کون سے ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص سڑک پہ بدماشی کرے لوگوں کو مارے ہارے اور اس کے جواب میں جو ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے چندہ جمع کرا دے تو پھر جو ہے اس کی سزا ماف ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے تو اس طریقے سے ذاتی خواہشات پر ذاتی مرضی پر اس ملک کے قانون کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ان چند مقصوص ججز کی طرف سے جس میں اس کی شروعات افتخار چودری نے کی جس طرح اس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا جس طریقے سے اس نے ریکوڈک کے فیصلے دیے جس سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا جس طریقے سے اس نے وہ جو ہمارے رینٹل پاور پلانٹس تھے ان کیسز میں جو انہوں نے جو انہوں نے فیصلے دیے جس کی وجہ سے وہ جس ملک کی کمپنی کا وہ جہاز تھا انہوں نے ہرجانہ نوٹس انٹرنیشنل کوٹس میں ڈالا اور وہ ہرجانہ نوٹس میں پاکستان کو بلینز آف روپیز دینے پڑتے اربوں روپے وہ تو اس ملک کے ساتھ سالسی کی گئی سالسی کے بعد ان سے جس طریقے سے بھی ڈپلومیٹک دور کے ستر وہ پیسے ہم نے ماف کر رہا ہے ورنہ وہ اربوں روپے جو ہے کیا وہ آج افتقار چودری اپنے گھر سے بھر کے دیتے قومی خزان آپ کی بے وکوفیاں آپ کی ان سیاست میں آنے کے شوق اور آپ نے اپنے آپ کو سیاسی بنانے کے شوق نے آپ نے ملک کو کس نیچ پہ پہنچایا ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا آپ نے یہ اس چیز کا افتقار چودری سے بھی حساب لینا چاہیے اس چیز کا ساکم نصار سے بھی لینا چاہیے فیصلہ اور اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس بندیال صاحب سے بھی لینا چاہیے کہ جی آپ نے اپنی ذاتی خواہشات میں قانون کی کس طرح دھجیاں ہونا ہی خیبر پختونخواہ کے چیف جسٹس جسٹس وقار ستی صاحب نے وقار سیٹھی صاحب نے وقار سیٹھی صاحب نے فیصلہ دیا کہ جی کی پی کے بی آر ٹی میں جس میں ادھر کے آفیسر کے چکے تھے کہ سات ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے گھپلا ہوا ہے کک بیکس چلے اور یہ کسی سیاسی مخالف نے الزام نہیں لگایا تھا خیبر پختونخواہ کی اپنی گورنمنٹ میں ان کے چیف منسٹرس انسپیکشن ٹیم نے الزام لگایا تھا اس پر انہوں نے کہا کہ نئے بوری فائیے پروپ کریں پھر جب انہوں نے اپیل لے کر خیبر پختونخواہ کی حکومت جس کے ہاتھ صاف تھے جو ایماندار تھے جو بیمان نہیں تھے جو چور نہیں تھے جو ڈاکو نہیں تھے اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے اس کا انکوائری کرانے کے لیے کوئی کوئی کوٹ کہہ رہی ہے کوئی ہائی کوٹ کے جج صاحب کہہ رہے تو اس میں کون سا حرج ہے کہ انکوائری کرا لیتے آپ اگر آپ کا ہاتھ صاف ہوتے تو آپ بلکل آپ کیلے ہوتے پھر یہ ہوا کہ وہ گئے سپریم کوٹ میں اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بینچ نے اس کو اسٹے آرڈر دیا وہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بار بار اسٹے آرڈر دیتے رہے اور انہوں نے منع کیا نہیں کر سکتے مجھے پاکستان کی ہسٹری میں بتائیں کہ کوئی عدالت یہ اسٹے دے دے کہ آپ انکوائری بھی نہیں کر سکتے ایک قانونی ادارہ ادارہ ہے سارے یہ ایف آئی نیپ جتنے ہمارے اختلافات صحیح لیکن انکوائری کرنے سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ آپ انکوائری نہ کریں اگر میرے ہاتھ صاف ہے میری نیت صاف ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں انکوائری کرنے سے کیوں روکتا ہوں اور انکوائری کرنے سے روکنا جسٹس عمر عطا بندیال کا اس کا مقصد کیا ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کیا وہ اس میں یا تو انہوں نے کوئی انٹریسٹ تھا یا ان کا کوئی کوئی دوستی تھی کوئی محبت تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ جس کی وجہ سے انہوں نے آئینی اداروں کو منع کر دیا کہ آپ انفیسٹیگیشن میں نہیں کہ سکتے اگر میں کوئی چیز غلط بلتا ہوں تو مہربان کر کے کوئی آئے اور اس کو کاؤنٹر کرے وہ آکے ڈاکیمنٹ لے کہا جی نہیں کہ یہ اسٹی آرڈر نہیں ملا تھا تو وہ اسٹی آرڈر بلتر ہے اسی طریقے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا قاسم سوری صاحب جس طرح بلچسائن سے جیتے تھے کہ جی وہ غلط جیتے تھے وہ بیمانی کر کے جیتے تھے اور وہ غلط طریقے سے انہوں نے الیکشن جیتی دی اس پر بھی جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو بھی اسٹی دی دیا جو کہ لائف ٹیم تب اسٹے عوضہ چلتا رہا پھر اس کے بعد کیا ہوا جب انہوں نے مل بیٹھ کر ملی بھگت کے ساتھ قومی اسمبلی کو غیر آئینی طور پر توڑا اور اس کا فیصلہ یہ آیا کہ جی یہ غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی گئی ہے تو کیا آئین کو توڑنا اسمبلی کو غیر آئینی طور پر توڑنا آئین کی غلط تشریح کر کے آئین کو توڑ کے ہی اسمبلی توڑی تھی نا کیا اس پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ نہیں بنتا تھا عمران خان پر آریف الوی پہ اور قاسم سوری پہ اگر نہیں بنتا تھا تو بھی بتا دے کوئی عدالت ہمیں تشریح کر دے اس کی آئین کی اور اگر بنتا تھا تو ان کو کیوں نہیں کیا گیا آرٹیکل سکس کی طرح ان کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی تو یہ ساری مثالیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایک شخص کو فیوریٹ کر کے پیش کیا گیا اور اس کی خواہشوں میں پورا ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے سارے کالے کرتوتوں کو چھپا کر اس کو ایک فرشتہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کس طریقے سے ان کو ریلیف نہیں دیے گئے ہیں ہر طریقے سے آوٹ آف دی وے ان کو ریلیف دیے گئے ہیں فورن فنڈنگ کے کیس میں جس میں الیکشن کمیشن او پاکستان کوئی الزام نہیں لگا رہی ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی ساٹھ اکاؤنٹ تھے آپ نے صرف بارہ اکاؤنٹ ظاہر کیے ہیں ایک دو اکاؤنٹ بندہ بھول سکتا ہے چالیس چالیس اکاؤنٹ کوئی بھولتا ہے اور اس میں پیسے کہاں سے آئے اس میں پیسے آئے بھارت سے اس میں پیسے کہاں سے آئے اس میں پیسے آئے اسرائیل سے اسرائیل پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا میرا یہ سوال ہے اور کیا پاکستان کے قانون میں کوئی دوسرا ملک کے شہری آپ کو فنڈنگ کر سکتے نہیں کر سکتے یہ بھی بتا دیں اگر پاکستان کے قانون میں اور آئین میں یہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی الیکشن کمیشن کا جو تفصیلی فیصلہ تھا اگر آپ غلط فیصلہ تھا آپ جا کے چیلنج کریں سپریم کورٹ میں جا کے لیکن کاروائی کوئی نہیں ہوتی ہے اور سپریم کورٹ پھر تشریح کریں کہ جی ہاں فورن فنڈنگ کل کو سارے پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فنڈنگ شروع کر دیں جی کہ مختلف ممالک ان کو فنڈنگ کرنا شروع کر دیں اور اسرائیل آپ کو فنڈنگ کیوں کر رہا ہے آج اسرائیل کا رول کسی سے چھپا ہوا ہے اور آج کی تاریخ میں ہی عمران خان صاحب کے جو رشتے دار ہیں زیک گولڈ سمیت ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے آج کی تاریخ میں ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے اس ٹویٹ میں اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اسرائیل کی بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اس پورے خطے میں واحد امید کی کرن ہے اس کے لئے ٹرانسلیشن پڑھیں اسرائیل اس خطے میں واحد امید کی کرن ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی بقا کے لئے کر رہا ہے اب اس بقا میں جس طریقے سے فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے وہ بھی بقا کے لئے ہو رہی ہے جس طرح میں معصوم لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں وہ بھی بقا کے لیے ہو رہے ہیں اور اس شخص نے اس کی حمایت کی بات کی ہے جس شخص کی عمران خان سے نہ صرف رشتداری تھی وہ تو ایک طرف کر دیں رشتداری ختم ہونے کے باوجود جو بھی ریکارڈ میں رشتداری ختم کی گئی ہے اب اندر کیا خدا کو پتا ہوگا اس رشتداری ختم کرنے کے باوجود لندن میں میر کا الیکشن ہوتا ہے پاکستانی نجات پہلی مرتبہ میر کے لیے صادق خان صاحب الیکشن لڑنے اس کے مقابلے میں زیک گولڈ سمیت جو کہ عمران خان صاحب رشتداری تھی وہ الیکشن لڑیں عمران خان کو اصولی طور پر چاہیے تھا کہ اس الیکشن میں اگر تلے رشتداری بھی تھی تو بھی نہ جاتا وہاں گئے ہیں اپنی جیب سے فنڈنگ کی ہے اس فنڈنگ کے بعد انہوں نے اس کی الیکشن مہم چلا ہی ہے اس کی ویڈیوز موجود ہیں عمران خان کے اپنے ٹویٹ موجود ہیں جسے انہوں نے زیک گولڈ سمیت کی حمایتیں کی ہیں تو اب کہتا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ اگر عمران خان صاحب گولڈ سمیت کی کر رہے تھے الیکشن کا ورک اور آج گولڈ سمیت کہتا ہے کہ جی اسرائیل اس خطے میں واحد امید کی کرن ہے تو کیا ان کنیکشن کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے نہیں جوڑا جا سکتا اور پھر چند دن پہلے جیورسلنٹ ٹائم میں جو آئی یا اسے پہلے دو چار اسرائیلی جریدوں نے جس طرح عمران خان کی لکھا کہ عمران خان صاحب نے اپنا خاص نمائندہ ایک وزیر یہاں سے اسرائیل بھیجا حالانکہ ہمارے پاسپورٹ تو ہم جا بھی نہیں سکتے ایک خاص وزیر بھیجا اسرائیل جا کے وہاں ڈائلوگ کرو اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل کے لئے واحد امید کی کرن اگر کوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان صاحب ہے اور وہ ورکنگ کیوں کی جا رہی ہے کہ ان کو دوبارہ کسی طریقے سے اقتدار میں لائے جائے تاکہ وہ صفاتی طور پر بھی اسرائیل کی مدد کر سکے اس کے علاوہ اس مدد کے علاوہ بھی اس طرح کے تین چار ایسے واقعات ہوئے جس کے تارے بانے ان کے وہاں سے ملتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو کیمپین چل رہی ہے عمران خان کے حق میں جو سوشل میڈیا پر کیمپینیں چل رہی ہیں یا مختلف جریدوں میں چل رہی ہیں یا ان کو اکسفورڈ یونیسٹی کیلئے چانسلر کیلئے جو کوشش کر رہی ہیں وہ سارے کون کر رہے ہیں اگر تانے بانے دکھیں گے وہ سارے وہ اسرائیل کے وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہ آج اس کی حمایت کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ اسرائیل کا بیان آیا کب ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اس انٹرنیشنل کانفرنس میں اسرائیل کی اوفیشل ایک خاتون عمران خان کی گرفت تاریخ کے بعد وہ بیان دیتی ہے وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اب ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی پاکستان میں بات کون کر رہا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں پاکستان کی بات اسرائیل کر رہا ہے جس نے ہیومن رائٹس کی دھجیاں ہونا دی وہ عمران خان کی گرفت تاریخ پر وہ اتنا جو ہے وہ پریشان ہے اس وقت اور وہ کوشش ہے کیا کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کیونکہ یہ پوری کیمپین چل رہی ہے میں کہتا ہوں آج بھی اگر کچھ سوشل میڈیا ہمارے پاکستانی لوگ اگر عمران خان کی یا پی ٹی آگے حکمیں لکھتے ہیں وہ بچارے معصوم ہیں میں ان کو بھی کسروار نہیں ٹھہراتا کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ پیچھے گیم کیا چل رہی ہے آپ کے برین واشنگ کیس طرح کی جاری ہے وہ ایکسپرٹس ہیں دنیا میں جن کا کام ہی اس طرح کی برین واشنگ نوجوانوں کو غلط طریقے سے ان کو غلط راہ پہ لے کے جانا ہے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں بات ساری طرح کر رہا تھا کس طریقے سے عمران خان کے اوپر جتنے کیسز ثابت ہوتے ہیں اس کے باوجود اس کو نہ سزا ہو رہی ہے ان کیسزز میں ان کو انڈیو قسم کا ایک ایڈوانٹیج عدالتوں سے مل رہا ہے عدالوں کی طرف سے جتنے بھی ریلیف مل رہے ہیں اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک کیس ہوتا ہے امینسٹری کا کیس اس میں دوہزار اٹھارہ میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی میں نے امینسٹری لیے جس کے لیے علاقہ عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ امینسٹری چور اور ڈاکو لیتے اور خود بھی لیوی تھی عدالت نے علیمہ خان صاحبہ کا کیس ساکب نصار صاحب کی کورٹ تھی انہوں نے فارق کر دیا ریلیف دے دیا پھر جو ہے میں نے کہا ممنوع فنڈنگ بھارت اور اسرائیل سے اس میں بھی ان کو ریلیف مل گیا پھر ان سے جیل کیلئے لسٹ مانگی کی خان صاحب سے کہ آپ لسٹ دیں آپ کو کون کون ملنا آپ کس کس سے ملنا چاہتے ہیں جب پہلی دفعہ ریسٹ ہوئے تھے آپ سے لسٹ مانگی گئی اور جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف وربل نہیں اگر آپ چاہیں میں ان سب کی آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں وہ کلپس دکھا سکتا ہوں لسٹ مانگی آپ جیل میں کس کس سے ملنا چاہتے ہیں جو کہ عام کسی قیدی کے ذات نہیں ہے آپ جائیں جیلوں میں پانچ پانچ چھے چھے ہزار قیدی ایک ایک جیل میں بیٹھے ہیں کسی سے کوئی پوچھتا کہ آپ کو کس کس سے ملنا چاہتے ہیں لسٹ دیں آپ کے ملاقاتیں کروائیں وہاں سے بیٹھ کر آپ سیاست بھی کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر آپ پارٹیاں بھی بنا رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر آپ حکومتیں بھی بنا رہے ہیں وزراء بھی بنا رہے ہیں سزا ہی ہفتہ ہونے کے باوجود یہ سہولت پاکستان میں عام قیدیوں کو کیوں نہیں ہے جو کہ صرف وصرف ان کے لیے پھر آہ ملین ٹریٹ سونامی میں چار سو باسٹھ ارب روپے کا کیس تھا ان کو ریلیف مل گیا اس میں سے اتیاد جو کہ الیکشن میں ان کے جو انہوں نے اپنے آہ شوکت خانم سے جو پیسے جوا میں لگائے ریل اسٹیٹ میں لگائے اس میں کوئی شخص گیا اس کو ریلیف مل گیا پھر اس میں ایک بات جو میں نے اسائل بھی کی دیکھیں میں پی ٹی آئی کا مخالف ہوں میں ان کی مخالفت میں بات کر سکتا ہوں اور بات لوجیکل بھی لگے گی ٹھیک ہے مخالف ہے خلاف بات آجیا کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی لینہ دانا تھا ساست سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے بیس پچیس سال پہلے پی ٹی آئی کے سربراہ کے لیے جو کہا کہ یہ ایک طریقے سے پاکستان کے اوپر تھوپا جائے گا اور یہ ایک گریٹ گیم ہے اب اس کا کون کون حصہ بننا ہے وہ خدا کو پتا تو ان کی بھی کوئی دشمن نہیں تھی پھر حکیم سعید صاحب یہ بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے انہوں نے اپنی کتاب میں ہی اس طرح کی بات کی پھر جو لوگ اس کو ہیرو بنا آکے پیش کرتے ہیں نا کہ جی بہت بڑا کوئی یہ کامریڈ ہے بہت بڑا ہیرو ہے مولانا عبدالسطار عیدی صاحب جو کہ پاکستان کے واقعی ہیرو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اور اسلام گل صاحب میرے پاس آئے جہ حمید گل صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ محترمہ بنیدیر بٹو صاحبہ کی حکومت ہمیں گرانی ہے اور اس وقت عمران خان نیازی صاحب حمید گل کے ساتھ مل کر اس سازش کا حصہ بننے جا رہے تھے تو نہ کبھی یہ نظریاتی تھا نہ کبھی یہ پاکستان کے ساتھ سچا تھا نہ کبھی اس نے پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کیا ان کی پوری پولٹکس ان کی پوری سیاست پاکستان کے لوگوں کے خلاف رہی انہوں نے لوگوں کے جو جائز اشیو تھے اس پہ بھی انہوں نے آکے ڈاکہ مارا ان کی الیکشن دوزار اٹھارہ کی سب سے زیادہ متنازہ الیکشن تھی جس میں آٹیز بٹھائے گئے آج سکسٹی تھری ایک ہی بات کرتے ہیں یہ لوگ اس وقت یہ پی ٹی آئی کہاں سو رہی تھی جب پرائیوٹ جہاز بھر بھر کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی تھی اس وقت کہاں تھی پی ٹی آئی جب یہ خان صاحب خود اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس نمبرز پورے نہیں ہوتے تھے اسمبلی میں بل پاس کروانے کے لیے یا بجٹ پاس کروانے کے لیے یا کسی سینٹ کی الیکشن کے لیے میں تو کسی ادارے کو کہتا تھا کہ جی میری مدد کرے یہ میں نہیں کہہ رہا وہ اپنے خود اپنے مو سے وہ چیز وہ مان چکے ہیں اور سکسٹی تھری اے ہے کیا سکسٹی تھری اے ایک واضح چیز ہے جس میں ہر پارلیمنٹینن کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے وہ اپنا ووٹ دے کونسی کوسسز بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں لیکن جو ایک ججمنٹ آئی جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی عمران نیازی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کی خلاف ورضی کرتے وہ ججمنٹ آئی وہ کیا ہی کہ جی وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اگر کوئی ممبر اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے گا تو ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کا مطلب آپ آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وجود ہی آئین سے ختم کر دیا جائے آپ یہ چاہتے ہو کہ اگر میں let's suppose کوئی وزیراعظم یا وزیراعظم وہ elect ہو گیا اگر وہ غلط policy لگا ہے اگر وہ کہے کہ جی کوئی وزیراعظم کہے کہ جی اس ملک میں مجھے آدھے لوگوں کو مار دینا چاہیے وہ اعلان کر دے کہ آدھے لوگ آدھی آبادی کو مار دیں تو اور اس کو وہ bill لے کر آ جائے اور میں اس کو ووٹ اس لیے سے خلاف نہیں کر سکتا کہ اگر میں نے ووٹ کیا تو جی میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ کونسی تشریح ہے ووٹ کاؤنٹ سے آپ روک ہی نہیں سکتے اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ آئین کی خلاف عرضی کر رہے ہیں اور آئین میں جو چیز لکھی ہے اس کو نہ کوئی کوٹ بدل سکتی ہے نہ کوئی جج بدل سکتا ہے نہ کوئی ساستان بدل سکتا ہے نہ کوئی اور ادارہ بدل سکتا ہے تو یہ ایک چیز کہ آپ اس کا مطلب کہ آپ ایک ڈکٹیٹر بٹھانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آئے پانچ سال تک آپ اس کو ہلا نہیں سکتے کیوں اس لے نہیں سکتے کہ وہ اس کی جو مردیا وہ کرے گا یہ ڈیموکریٹک معاشر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو جو جن لوگوں نے وہ ججمنٹ دی میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئین اور قانون کے خلاف جا کے وہ ججمنٹ دی کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا پھر اس کے کونسی تشریح ہے اگر میں چیف منسٹر کے لیے چیف منسٹر کو ووٹ نہیں دیتا اگر کوئی ایم این اے پرائیم منسٹر کے لیے ووٹ نہیں دیتا تو وہ ووٹ ضرور کاؤنٹ ہوگا اس کے بعد پھر ڈسکوالیفیکیشن کا پروسس ہے کہ اس نے اسپیکر کو لکھنا ہے اسپیکر نے پھر الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے پھر اگر کوٹ ہو تو بات جاتی ہے تو جائے گی لیکن ووٹ کاؤنٹ ضرور ہوگا اور دنیا کا کوئی مجھے ایک آپ برطاریہ کے مسائل لیں آپ امریکہ کا یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ جی کہ آپ ووٹ آف نو کاؤنفریننس لا ہی نہیں سکتے اگر آپ ووٹ آف نو کاؤنفریننس لائیں گے تو وہ ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا تو یہ یہ اس عمران نیازی کے محبت میں جن جن لوگوں نے وہ ججمنٹ دی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین اور قانون کو جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کی سکسٹی تری اے کی جو اصل روح ہے اس کو اسی روح میں سمجھا جائے پڑھا جائے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین اگر پارلی مینٹیرن نے بنانا ہے تو کوئی بھی جج یا کوئی بھی جوڈیشری کا کوئی بھی شخص وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے وہ اختیار نہیں ہے جو لوگ کچھ آکے آج کل وقلا جو ہے پی ٹی آئی کے آکے یہ جسٹیفکشن دیتے ہیں کہ آئین کی تشریح کرنا جو ہے وہ عدالتوں کام ہے آئین کی تشریح کرنا عدالتوں کام ضرور ہے لیکن آئین کو توڑنا اور اس کو موڑنا یا آئین کو تبدیل کرنا عدالتوں کا وہ کام نہیں ہے وہ کام جو ہے وہ پارلیمنٹرین کا کام ہے کہ وہی قانون بنا سکتے ہیں قانون کو توڑ کوئی بھی پاکستان میں نہیں سکتا اور قانون بنانے کا اختیار واحد صرف پارلیمنٹ کو ہے اور کسی شخص کو کسی ادارے کو وہ قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اسٹیبلائز کیا جائے پاکستان میں رول آف لوگ کو قائم کیا جائے چند لوگوں کی ذاتی خواہشات کی بنا پر قانون کو بلڈوز نہ کیا جائے اور یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کے لیے الگ قانون جو قانون ہونا چاہیے وہ سب کے لیے یقصہ قانون ہونا چاہیے اور قانون کی پاسداری ہر پاکستانی کا فرد ہے اسی طریقے سے ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو اپنے رول آف لوگ میں لے کر آ سکتے ہیں یہ جو آپ نے ابھی پہلے حصے پہ سوالے دوسرے حصے پہ تو آپ نے عمران نامہ پڑھ کے سوا دیا ہے پہلے حصے کا سوال ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے اگر اتنی اچھی ہے تو مولانا افضل روان راتی کیوں نہیں ہو رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ قابل نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی آئینی ترامیم کر سکے کیونکہ یہ منڈیٹ نہیں رکھی ہے مولانا صاحب ایک معزز سیاستدان ہے ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور ہر سیاستدان کی رائے کا اترام تو ہم سب کی رائے کا کرتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی رائے کا اترام کرتے ہیں اور مولانا صاحب نے منع نہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا ایک ڈرافٹ دوں گا تو ظاہرہ جب ڈرافٹ پارلیمنٹ میں